سیف علی خان و کرینا کپور کے ہاں بیٹی کی پیدائش سیف علی خان کی برتی پریشانیاں اور بچی کی پیدائش کا کیا تعلق نجومی پندت جبنات گرو جی کی تحلقہ خیز پیش گئی سیف علی خان و کرینا کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی سیف علی خان تو اس پر خوش ہے لیکن بھارت میں انتہا پسند ہندو اس پر ناراض نظر آ رہے ہیں سیف علی خان کے ستارے آج کل گردش میں ہیں ویب سیریز پر ہونے والی تنقید نے سیف علی خان کو گھر میں بند کر کر رکھ دیا ہے جبکہ ان کی نئی فلم کے سیٹ پر لگنے والی آگ نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے مدہوں کو بھی پریشان کر دیا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ سیف علی خان کی زندگی میں بڑھتی ہوئی ان مشکلات کی وجہ کیا ہے اس ساری صورتحال میں بھارتی نجومی بھی کسی سے پیچھے نہیں اور آئے روز ایسی پیش گویاں کر رہے ہیں جن سے بولی ووڈ اداکار سیف علی خان کی ذاتی زندگی متاثر ہو رہی ہے بھارتی نجومی سیف علی خان اور کرینا کپور کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کے حوالے سے کیا پیش گویاں کر رہے ہیں اور سیف علی خان اس پیش گویاں سے پریشان کیوں ہیں اس وڈیو میں آپ کو یہ سب بتائیں گے دوستو سیف علی خان اور کرینا کپور کی شادی دوہزار بارہ میں ہوئی تھی دوہزار سولہ میں جب کرینا کپور اور سیف علی خان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھارت میں خوب ہنگامہ کھڑا ہوا تھا ان ہنگاموں کی وجوہات کیا تھی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ سیف علی خان کے ستارے آج کل گردش میں ہیں پہلے تو ان کی ویب سیریز پر بھارت میں خود تنقید ہوئی یہاں تک کہ ان پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی اور ان کی زبان کاٹنے کے لیے ایک کروڑ کا انام بھی رکھا گیا اس ساری صورتحال کے دوران سیف علی خان گھر میں محصور ہوکا زہ گئے انتہا پسند ہندو سے بچانے کے لیے پولیس نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے سیف علی خان ابھی اس سب سے ڈیل کر ہی رہے تھے کہ ان کی نئے آنے والی فلم کے سیٹ پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آ گیا اور سارا سیٹ چل گیا اس نئے آنے والی فلم میں آدی ورش میں اداکار سیف علی خان اور پربھاش مرکزی کردار میں نظر آئے گے فلم کی شوٹنگ آج پہلے دن ہی صبح افتتاحی تقریب کے کچھ ہی دیر بعد سیٹ پر آگ لگ دی تھی لیکن سیف علی خان اور پربھاس دونوں سیٹ پر موجود نہیں تھے جبکہ لگنے والی آگ نے پورے سیٹ کو جلا کر راکھ کر دیا سیف علی خان کے لیے کیریئر کے حوالے سے بڑھنے والی ان مشکلات کو بھارت میں کچھ ہندو توہم پرستی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس کو سیف علی خان اور کرینا کپور کے ہونے والے بچے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والا بچہ سیف علی خان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا کیونکہ اس بچے کے پیدا ہوتے ہی پہلے سیف علی خان مشکلات میں گھر چکے ہیں لیکن اس کے برعکس بھارتی نجومی کچھ اور ہی پیش گویاں کر رہے ہیں سیف علی خان اور کرینا کپور کے گھر میں ایک اور مہمان کی آمد سے ایسا لگتا ہے کہ پورا بھارت ہی ایکسائٹیڈ ہے لیکن جب سیف علی خان اور کرینا کپور کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی تب اس کا نام تیمون رکھنے پر بھارت میں ہنگامیں پھوٹ پڑے تھے لیکن اب دوسری اولاد کی پیدائش کے حوالے سے بھارتی نجومی اہم پیش گویاں کر رہے ہیں یہاں تک کہ بھارتی نجومیوں نے پیدائش کی تاریخ بھی بتا دی ہے بھارتی نجومیوں کے مطابق پروری میں سیف علی خان کے گھر میں مزید خوشیاں آنے والی ہیں سیف اور کرینا کے گھر لڑکا یا لڑکی کی ولادت سے متعلق جہاں بہت سے لوگوں نے اندازے لگانے شروع کر دیئے بھارت کے مشہور نجومی پندر جگنات گرو جی نے کہا ہے کہ سیف علی اور کرینا کا پوری نڈرستی کی طاقتور جوڑی ہیں اور ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے یہ پیش کوئی کی ہے کہ تیمور کے بعد اس بار ان کے گھر بیٹی کی ولادت ہوگی پندر جگنات نے یہ بھی کہا ہے کہ جوڑے کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوگی جو زہانت سے مال آمال ہوگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود والدین اور ان کا خاندن زہانت سے بھرپور ہے لیکن اس لڑکی کا نام کیا رکھا جائے گا کیا اس پر ایک بار پھر سے بھارت میں ہنگامے ہوں گے اور اس بچے کے پیدائش کو لے کر بھارت میں جو توہم پرستی شروع ہو چکی ہے کیا یہ درست ہے اپنی آرہ سے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا